نمسکار جی کے جی ایس منتھن چینل میں آپ کا سواگت ہے میں پپو سر آج جی کے جی ایس کے اسی پرسن کو سولپ کیا جا رہا ہے پہلا پرسن ہے گپت ساسکوں نے سربادک سونے کے سکھے جاری کیے جبکی سربادک سدھ سونے کے سکھے کس نے جاری کیے اے کسان ساسکوں نے بی سنگ ساسکوں نے سیہون ساسکوں نے دین میں سے کوئی نہیں تھا اس کا صحیح اتر ہے اے کسان بنس کے راجاؤں نے یعنی کسان بنس کے ساسکوں نے سربادک سدھ سونے کے سکھے جاری کیے ان کے سکھے میں سونے کی سدھتا سربادک تھے اور سربادک سونہ کا سکھا جو ہے گپت راجاؤں نے جاری کیا گپت کالین سونا کا سکہ دینار کہلاتا تھا پرسن سنکھیاں دو ہے نیملکیت میں سے کس نے دلی کو سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا ایبل بن بھی التوتمیسی علاہ الدین کھل جی ڈی کتب الدین ایبک جس کا سہی اتر ہے بھی التوتمیس نے لاہور کے آسطان پر دلی کو راجدھانی بنایا پرسنکھیاں تی نے بھارت میں سائق سندھی کا پریوگ بیلیجلی سے پورپ ڈپلے نے کیا تھا بیلیجلی کی سائق سندھی سویکار کرنے والا پرسن بھارتی راجے کون سا تھا اے ہیدراباد بکرناٹک سیگوالیر ڈی پنجاب جس کا سہی اتر ہے اے ہیدراباد کے نجام نے بیلیجلی کی سائق سندھی پہلی سب سے پہلے سویکار کیا اور ڈپلے کا سائق سندھی سویکار کرنے والا پہلا راجے عبد تھا پرسنکھیاں چار ہے گاندھی جی کی ڈانڈی یاترہ نیمنے میں سے کس کا ادھارن ہے اے بہیسکار بھی سوبینے ابھگیاں سی او سہی یوگ ڈی سی دی کاربائی اس کا سہی اتر ہے بھی سوبینے ابھگیاں کا سیدھا ادھارن ہے گاندھی جی کی ڈانڈی یاترہ جو احمدہ آباد کے ساورمتی سے پرارمب ہوئی تھی اور گجرات کے سمدر تحت ڈانڈی میں سماپتھوی نمک کانون کو بھنگ کرنے سے پہنچ نمبر ہے برس انیسو سولہ میں کانگریس اور مسلم لیقہ میں بھی مدراز میں سی لکھنو میں ڈی دلی میں تس کا سہی اتر ہے سی لکھنو میں انیسو سولہ اس میں میں کانگریس اور مسلم لیقہ دونوں کا ادھیبیشن ہوا تھا اور اسی ادھیبیشن میں کانگریس اور مسلم لیقہ کے بیچے لکھنو سمجھوتا ہوا پرس ان کیا اچھا ہے بھارتی ہے اوبدرب کا پتا کنے کہا جاتا ہے انان سنگھ بھی بالگنگا دھرتی لگ سی بھگر سنگھ ڈی دادا بھائی نورو جی تس کا سہی اتر ہے بھی بالگنگا دھرتی لگ کو بھارتی اوبدرب یعنی بھارتی اور سنتوش کا پتا کہا جاتا ہے یہ بات بلنٹائن چرول نے اپنی پشتک انڈیا انریسٹ میں لکھا ساتھ نمبر ہے برس انیسو تیس میں ڈیس کی گرفتاری کے قارن پیسابر کی سرگوں پر اگر پردشن ہوئے اے عبدالگفار خان بھی ابول کلامہ جاسی جاکیرو سینڈی مجھپر احمد جس کا سہی اتر ہے اے خان عبدالگفار خان کو انیس سو تیس اسوی میں جب پیسابر پر گرفتار جب گرفتار کیا گیا تھا تو پیسابر کی سرگوں پر ان کے سمرتکوں نے بھیانکوب درب کیے تھے عبدالگفار خان سیمامت گاندھی کے نام سے جانے جاتے ہیں پرسن سنگھیا آٹھ ہے برس انیس سو چھو اسوی میں سو گرام سنگواں کے بیدرو کا کارن تھا ایک گجرات میں پاٹی دار کسانوں پر انگریجوں دورہ تھوپے گئے بھاری لگان کے کھلا بیدرو بھی اسم میں آدیباسی سموہ دورہ کیا گیا اپنی بیسک بند قانونوں کا بیرود سی نیل کے بگان مالکوں کے بیرود چمپارن میں کسانوں نے بیدرو کیا دی انگریجوں دورہ نردھارید بیپار کی اور سمان سرطوں کے بیرود بنگال میں مسلم بیپاریوں کا اٹھ کھرا ہونا جس کا صحیح اتھر ہے بھی اسم میں آدیباسی سموہ دورہ کیا گیا اپنی بیسک بند قانون کا بیرود سوگامہ سنگرام کے بیدرو کا کارن تھا پرہ سنگھان نو ہے کاکوری سڑیانتر کیس کس برس ہوا تھا اے انیس سو بیس میں بھی انیس سو پچیس میں سی انیس سو تیس میں ڈی انیس سو پیتیس میں تیس کا صحیح اتھر ہے بھی انیس سو پیچیس اس بھی میں کاکوری سڑیانتر یا کاکوری ریل ڈکیتی کی گھٹنا ہوئی تھی جب جو ہے ہندوستان ریپبلیکن آرمی کے کرانتی کاریوں نے جو ہے ٹرین میں رکھے سرکاری کھا جانے کو لٹ لیا تھا دس نمبر ہے برس انیس سو سترہ میں مہتبہ گاندھی نے ڈیس کے کھیرا جی لے کے کسانوں کی مدد کے لیے ستیہ گرہ کائیوجن کیا یہ بیہار بی کرنا ٹکسی گجرات ڈی پسچی بنگالت اس کا سہی اترہی سی گجرات کے کھیرا کسانوں کے سمرتن میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ کیا تھا لیکن یہ انیس سو سترہ نہیں ہوگا یہ انیس سو اٹھارہ اس بھی کی بات تھی پرس انکھائے گار ہے ہمارے سور منڈل کی آکاس گنگا جسے منداخنی اتبا دگھ نکھلا بھی کہتے ہیں کہ آکار کیسا ہے گولا کار بھی سرپیلا کار سی برگا کار ڈی کونی امیت جس کا صحیح اترہ بھی سرپیلا کار آدھی کان سا کاس گنگا کا آکار جو ہے وہ سرپیلا کار ہے بارہ نمبر ہے نیمے میں کون سو میلیت نہیں ہے اے براجل دھارہ دکچنی اٹلانٹک مہا ساگر بھی کناری دھارہ اتری پرساند مہا ساگر سی گلپ اسٹریم اتری اٹلانٹک مہا ساگر ڈی اگل ہاس کی دھارہ ہند مہا ساگر جس کا صحیح اترہ بھی کناری دھارہ اتری پرساند مہا ساگر یہ گلت ہے باقی اے سی اور ڈی بھی کلپ صحیح ہے تیرے نمبر ہے نیمے میں کون سا راج بنگلہ دیش کے ساتھ سیما سازہ نہیں کرتا اے میگھالے بھی منی پور سی ترپورا ڈی اسم جس کا صحیح اترہ بھی منی پور راج کے ساتھ بنگلہ دیش کی سیما نہیں لگتی ہے میگھالے ترپورا اور اسم کے ساتھ بنگلہ دیش کی سیما لگتی ہے چودہ نمبر ہے ہمالے پربت سرنگھلا کس کا ادھارن ہے اے ابسیس پربت کا بھی بلوک پربت کا سی بلیت پربت کا دیجوالہ مکھیے پربت کا اس کا صحیح اترہ سی ہمالے جو ہے بلیت پربت یا مردار پربت کا ادھارن ہے اور اس میں بھی ہمالے جو ہے نبین مردار یا نبین بلیت پربت کا ادھارن ہے پرس سنکھیا پدرہ ہے انتراشتی تیتھی ریکھا کیا ہے اے یا 90 ڈگری پوروی دیس آنطر ہے بی یا 180 ڈگری دیس آنطر ہے سی یا 0 ڈگری دیس آنطر ہے دیو پریوکت میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح اتر ہے بی یا 180 ڈگری دیس آنطر رکھا ہے جس کو انتاراست یہ تیتھی رکھا کتے ہیں اس تیتھی رکھا کے پورا بار پسیم میں الگ الگ تاریخ یعنی تیتھی ہوتی ہے پرس انکھیاں 16 ہے جیسے جیسے ارث بیبستہ کا بکاس ہوتا ہے اے گھٹتا ہے بھی گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے سی بڑھتا ہے دی استھر رہتا ہے جیسے جیسے کسی بھی دیس کی ارث بیبستہ بڑھتے جاتی ہے اے گھٹتا ہے تیرتیک چھتر کا انس جی ڈگری پی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تیرتیک چھتر مطلب سیوہ چھتر کا حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے پرس انکھیا 17 ہے قیمت سویکارک فرم کی اوسط سمپرابتی باجار قیمت دیس ہوتی ہے سے آدھی ب کے برابر سی سے دوگنی ڈی سے کم جس کا صحیح اتر ہے ب برابر قیمت سویکارک فرم کی اوسط سمپرابتی باجار قیمت جو ہے وہ برابر ہوتی ہے اٹھارہ نمبر پریس انہیون میں سے کون لورنج بکر دوارہ ما پا جاتا ہے اے اوہ سکھ چھا بی بیروزگاری سی جن سنکھیا بردی ڈی آئی کی بسمتہ جس کا صحیح اتر ہے ڈی آئی کی بسمتہ کو جو ہے لورنج بکر کے دوارہ ما پا جاتا ہے پریس انکھیا 17 ہے یدی فرم کی لاغت سننے ہو اتوہ کیبل استھر لاغت ہو تو سنتولن میں پورتی کی ماترہ کو اس بندو دوارہ درس آیا جاتا ہے جس پر اوسط سمپرابتی سننے ہوتی ہے اے پونپرتی اسپردھا بی اکا دھکار سی الپا دھکار ڈی اکا دھکار پرتی اسپردھا اس کا صحیح اتر ہے اے پونپرتی اسپردھا پریس انکھیا 20 ہے ڈیس پریبرتی آگت اتھا نرگت سے سممندت ہے مان ماترہ دی درگ کال تو اس کا صحیح اتر ہے اے کل اتھپاد پریس انکھیا 21 ہے سمبیدھان کی پرستابنہ میں او لکھت نم لکھی سبدوں کا صحیح کرم کیا ہے اے سماجبادی دو پرجاتان تریق تین سار بھومی چار دھرم نرپیکش تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اے تین ایک چار دو سب سے پہلے ہو جائے گا سار بھومی پھر ہو جائے گا سماجبادی پھر ہو جائے گا دھرم نرپیکش پھر ہو جائے گا پرجاتان تریق ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپورن پربت سمپن سماجبادی دھرم نرپیکش لوگتان تراتمہ گنراج 22 نمبر پلس نے بھارتی سمبیدھان کی سمبیدھان کی سمبیدھان کی دھارنا کس دیش کے سمبیدھان سے لی گئی ہے ایک کناڈا بھی آسٹیلیا c usa ڈی جاپون جس کا صحیح اتر ہے بھی سمبیدھان کے کس انوچھت کے انترگت کوئی بھی بیکتی مولبیت ادھکاروں کے حنن کا ماملہ سیدھے سربوچ نیالے میں اٹھا سکتا ہے a انوچھت ٹونٹی ایٹ b انوچھت ٹونٹی نائن c انوچھت تھرٹی و انڈی انوچھت تھرٹی ٹو تس کا صحیح اتر ہے d انوچھت بتیس یعنی تھرٹی ٹو کے تحت مول ادھکار سے سمبندیت اگر کوئی بیواد ہے وہ سیدھے سربوچ نیالے میں لے جائے جا سکتا ہے انوچھت بتیس کے انترگت سمبیدھانی کپچار کا ادھکار ہے جو مول ادھکار کو نیالے میں بادی یوگ یا نیالے میں پربرطنیے بناتا ہے ٹونٹی فور ہے بھارت کے سمبیدھان میں سنگیے سبد کا پریوگ کہاں پر ہوا ہے اے پرستابنہ میں بھی بھاگتی نمیسی انوچھے تین سو ارسٹھ میڈی سمبیدھان میں کہیں نہیں جس کا صحیح اتر ہے اس میں کوئی بکلب صحیح نہیں ہے اگر سنگیے سبد کو دیکھیں گے تو بھارتی سمبیدھان میں یونین سبد استعمال ہوا ہے انگلیس میں اور اس کا انسر ہو جائے گا انوچھے ایک میں بھارت کو راجیوں کا سنگ کہا گیا ہے اور اگر سنگ سبد کا انگریجی فیڈرل دیکھیں گے تو بھارتی سمبیدھان میں کہیں پر بھی فیڈرل سبد استعمال نہیں ہوا ہے پرست سنگیہ ٹونٹی فائی بھاسائی آدھار پر راجیوں کا پونرگٹھم کیا گیا اے انیس سو اٹھاون بھی انیس سو چھپن سی انیس سو پچاس ڈی انیس سو ارتالیس جس کا سہی اتر ہے بی نائنٹین فیپٹی سکس اس بھی میں راج پونرگٹھن ادھی نیم کے دوارہ راجیوں کا پونرگٹھن کیا گیا ٹونٹی سکس نمبر ہے چتو سپاد سی پرتیما کہاں ہے اے لورا میں بیودھے پور میں سی نچنا کٹھار میں ڈی خجوراہوں میں تس کا سہی اتر ہے ڈی خجوراہوں میں جو ہے وہ چتو سپاد سی پرتیما ستھاپیت ہے ٹونٹی سی بن ہے مہابیر جہن نے کس بھاسا میں اپنا پربچن دیا اے پالی میں بی مگدی میں سی سورسینی میں ڈی ارد مگدی میں تس کا سہی اتر ہے ڈی ارد مگدی میں جو ہے مہابیر نے اپنا سارا پربچن دیا اور ارد مگدی کو ہی ہم لوگ پراکریت کہتے ہیں پرس سنکھیں ٹونٹی ایٹ ہے آر سماج کی استھاپنا کہاں ہوئی تھی اے حریدوار میں بھی لاہور میں سی راجکوٹ میں ڈی بمبئی میں تس کا سہی اتر ہے ڈی ممبئی میں اٹھارہ سو پچھتر اس بھی میں جو ہے دیانن سرسوتی نے آر سماج کی استھاپنا کی تھی ٹونٹی نائن ہے سبحاس چندر بوش کے تیاک پتر کے بعد بھارتی راشتی کانگریس کا دیکھش کون ہوا اے راج اندر پرساد بھی سردار پٹے سی مولانا بلکرہ مجار ڈی پٹہ بھی سیتا رمیات اس کا سہی اتر ہے اے راج اندر پرساد انیس سو انچالیس اسبی کے ترپوری کانگریس آدھیبیسن کے ادھیاکش پتر سے جب سبحاس چندر بوش تیاک پتر دے دیئے تو ان کے ازتھان پر راج اندر پرساد کارباہ کا ادھیاکش بنے تھے تھرٹی نمبر ہے تمیل کبھیوں کے تیسرے سنگم کی پیٹ کہاں تھی اے کانچی بھی تنجور سی مدرے ڈی ارے یور تو اس کا سہی اتر ہے سی مدرے میں جو ہے وہ تیسرے سنگم کا آئیوجن کیا گیا تھا وہ بھی اتری مدرے میں تھرٹی ون ہے چول سمراتوں کے ادھین کرم کیا تھا اے ایک نگر بھی ایک جی لاسی ایک پرانت ڈی کچھ گراموں کا سمو کچھ گراموں کے سمو کو چول ساسن کال میں کرم کہا جاتا تھا پرس اینکھیں تھرٹی ٹو ہے اینی بیسین دوارہ پرارم کیا گیا سورا ساسن اندولن یعنی ہومیرول اندولن کا لقش کیا تھا اے بھارتی جنتہ کو سکھت کرنا بھی بھارتیوں کے لیے سوساسن پرارم کرنا سی پرساسن کے بیرود پرساسن میں بیٹی سے کادھکار کے بیرود اندولن کرنا دی بیدیسی بستووں کا بحث کرنا تس کا سی اترہ بھی بھارت کے لیے سوساسن پرارم کرنا سورا ساسن اندولن یعنی کیا انی بیسین کے ہوم رول اندولن کا ادی سے تھا پرس سنگیا تھرٹی تھری ہے روبرٹ کلائی نے مغل ساسک سے بنگال بیہار اور اریسا کی دیبانی کس بر سوئی کار کی ای سترہ سو سکس ٹی ون بی سترہ سو سی سترہ سو سی ای ای سترہ سو ای تی ون تی سترہ سترہ سو پی کن تھے دادا بھائی نورو جی بی بدرودین طیب جی سی جورج ی لی راس بی ہاری بو اس سترہ سترہ ای ای سترہ 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 کلکتہ 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 سترہ سترہ دادا بھائی نورو جی تھے تھرٹی پائی کانگریس نے مسلموں کے لیے پرثک نرباچک منڈل کو سویکار کیا اے لکھنو سمجھوتے میں بی لاہور سمجھوتے میں سی پونہ سمجھوتے میں ڈی سی ملا سمجھوتے میں جس کا صحیح اترہ ہے اے لکھنو سمجھوتا انیس سو سولہ اس بھی میں جو ہے کانگریس نے مسلمانوں کے پرثک نرباچن کے پرکار کی جلوائیو میں پائے جاتے ہیں بھومت رکھیے پرکار کی جلوائیو بی منسونی پرکار کی جلوائیو بھومت ساگری پرکار کی جلوائیو دی گرم سی تو سن پسٹمی مارجن جلوائیو جس کا صحیح اترہ ہے بھومت رکھیے یا بش رکھیے پرکار کی جلوائیو کانگو بیسین اور ہمیجن بیسین میں ہے کیونکہ یہ جیڑو ڈگری اکچھانس یعنی بھومت ریکھا کے آس پاس ہیں تھرٹی سیبن ہے بیسو کا چینی کا کٹورہ کس دیس کو کہا جاتا ہے بھارت بھی کیوبہ سی براجل ڈی انڈونیسی آت اس کا صحیح اتر ہے کیوبہ کو چینی کا کٹورہ سوگر باؤل آب دا ورڈ کہا جاتا ہے تھرٹی ایٹھ ہے نیمن میں کونسی ندی بھومت ریکھا کو دو بار پار کرتی ہے اے نیجر ندی بھی نیل ندی سی جائرے ندی ڈی کانگو ندی تیس کا صحیح اتر ہے ڈی کانگو ندی جو ہے جیڑو ڈگری اکچھانس یعنی بھومت ریکھا یا بسمت ریکھا کو دو بار پار کرتی ہے پرہ سنکھیا تھرٹی نائن ہے بھارت کے نملکید بندرگاہوں میں سے کونسا اوریسہ تٹھ پر عوستی تھے اے حل دیا بی ممبئی سی پارا دیو ڈی بیساکہ پتنم تیس کا صحیح اتر ہے سی پارا دی بندرگاہ جو ہے اوریسہ میں ہے جو بھارت کے پوروی سمودر تٹھ پر استحت ہے پھٹی نمبر ہے نملکید نگروں میں کونسا بھارت کا پیٹس برکہ لاتا ہے راور کے لابی جم سید پور سی درگا پورڈی بھی لائی تیس کا صحیح اتر ہے بھی جم سید پور یعنی ٹاٹا نگر کو بھارت کا پیٹس برکہ لاتا ہے کیونکہ پورٹی نمبر ہے بھارتی سنبیدھان کی نیو لکیت میں کونسی انسوچی راہ سبھا میں اسٹھانوں کے آبنٹن سے سمبندیت ہے اے تیسری انسوچی بی چوتھی انسوچی بی سی پانچ بھی انسوچی ڈی چھٹی انسوچی اس کا صحیح ترہ بھی سنبیدھان کی چوتھی انسوچی میں راہ سبھا میں اسٹھانوں کا آبنٹن ہے اس انسوچی میں پرابدھان کیا گیا ہے کہ راجیوں کی جنگ سنکھیاں کے آدھار پر راہ سبھا میں اسٹھان آبنٹیت ہوں گے پرس سنکھیاں ٹھوٹی ٹو ہے نیمن میں سے کس ادھیکار کا برنن ڈاکٹر امبیدھکر نے سنبیدھان کے ہردے ایبا آتما کے روپ میں کیا یہ سمانتہ کا ادھیکار بیسو تنترتہ کا ادھیکار سی سمپتی کا ادھیکار ڈی سنبیدھانی کپچاروں کا ادھیکار تو اس کا سہی اترہ ڈی سنبیدھانی کپچاروں کا ادھیکار یعنی انوچھت 32 کو ڈاکٹر امبیدھکر نے بھارتی سنبیدھان کی ہردے ایبا آتما کہا 43 ہے سمپربھوتا ایک بھی سشتہ ہے یہ جنتا کی بھی راج کی اسی سرکار کی ڈی سنسد کی تس کا سہی اترہ بھی سمپربھوتا جو ہے وہ راج کی ایک بھی سشتہ ہے سمپربھوتا وہ اسی سکتی کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے دیش کے نیانترن میں نہیں ہو 44 ہے خاص رنگھلا کے پرس پر سمو کو کہا جاتا ہے ایک خاد چکر بیس رنگھلا بھی کریا سی خاد جال ڈی بائیو ماس کا پیرامیڈ تس کا سہی اترہ سی خاد جال جو ہے وہ کہا جاتا ہے خاص رنگھلا کے پرس پر سمو کو 45 ہے ادھیک تر پیر پودھے پائے جاتے اے اس تھل منڈل میں بی جل منڈل میں سی بائیو منڈل میں دی پرکاس منڈل میں تس کا سہی اترہ اے ادھیکانس پیر بودھے جو ہے وہ اس تھل منڈل میں پائے جاتے ہیں کچھ ہی پیر پودھے جل منڈل میں پائے جاتے ہیں فورٹی سکس ہے پودھے کا ہوا بھاگ جو دونت درد کے اوبچار کے لیے اوپیو کیا جا سکتا ہے اے ساپ بی لونگ سی میتھی ڈی افیم کے بیج تس کا سہی اترہ بی لونگ کا جو ہے تیل یا لونگ جو ہے وہ دونت درد کے لیے پربھابی جو ہے وہ جو ہے علاج ہے فورٹی سیون نمبر ہے نیچے دیئے گئے کون سا ایک راج میں تورانگ کا عارض ہے جنگل اے اصم بی اوری سا سی میجورم دی جھارکھنڈ تو اس کا سہی اترہ دی جھارکھنڈ راج میں جنگل کو جو ہے وہ تورانگ کہا جاتا ہے فورٹی ایٹ نمبر پرسن ہے کچھوں کو کسانوں کا مطر مانا جاتا ہے اس کے لیے نملکیت میں سے صحیح کارن کو چونیے ایک کےچوے مریت پتیوں اور پودھوں کو کھاتے ہیں تتھا ان کے مل سے جمین اب جاؤ بنتی ہے بی کےچوے کھر پر پات کھر پدبار کھاتے ہیں جس سے مک فصل کی رکچہ ہوتی ہے سی کےچوے جمین میں چھید بناتے ہیں جس سے جمین پیلی ہو پولی ہو جاتی ہے دی کےچوے دوارہ بنائے گئے چھیدوں سے جمین کو آسانی سے ہوا اور پانی مل جاتی ہے جس کا صحیح اتر ہو جائے گا اے سی اور ڈی یعنی اے اے سی اور ڈی کےچوے مریت پتی اور پودھوں کو کھاتے ہیں تتھا ان کے مل سے جمین اب جاؤ ہوتی ہے کےچوے جمین میں چھید بناتے ہیں جس سے جمین پولی ہو جاتی ہے اور کےچوے دوارہ بنائے گئے چھیدوں سے جمین کو آسانی سے ہوا اور پانی مل جاتی ہے پرہ سنکھا 49 ہے برجو مہراج کی ساستریہ نیریت سے سمبندیت ہے اے کتھکلی بھی بھرتناٹی ام سی کچھی پوری ڈی کتھک تو اس کا صحیح اتر ہے ڈی کتھک سے جو ہے سمبندیت ہے برجو مہراج کتھک اتر بھارت کا ساستریہ نیریت ہے 50 نمبر ہے ریجر بینگ کا راشتیہ کرن برس ڈیس میں کیا گیا اے 1935 بھی انیس سو انچاسی انیس سو انہت ترڈی انیس سو سہتالیس اس کا سہوت ترہ بھی 1949 اس بھی میں ریجر بینگ کا راشتیہ کرن کر دیا گیا ریجر بینگ کی اصطحہ اپنا ایک اپریل 1935 بھی کو برٹیس بھارت میں ہوئی تھی 51 نمبر ہے نیملی خیت میں کونسی مہاپری نیرمان ایکسپریس کا لاتی ہے اے بہت پری یاترہ کو جورنے والا پری اٹک ٹرین بھی ایک دلی جاگ رکتا یاترہ سی بہت دھرم کا پرچار کرنے ہے تو از تھا پی تیک سنس تھا ڈیو پری اکت میں سے کوئی نہیں ہے اس کا سہوت ترہ ہے اے بہت پری یاترہ کو جورنے والی پری اٹک ٹرین کو ہم لوگ مہاپری نیرمان ایکسپریس کہتے ہیں 52 ہے کس نے لاسٹ سپر کو چترت کیا اے لیو ناردو دا بینچی بی ایم ایف حسین سی آر کے لکشمن ڈی انٹینیو ڈی کوری جیو جس کا صحیح اتر ہے اے لیو ناردو دا بینچی کی مہانتم چتر ہے دا لاسٹ سپر اور اس کے علاوہ انہوں نے مونالیسہ نام کا بھی چتر بنایا ہے 53 ہے پیرتھوی دی بس کب منایا جاتا ہے بیس اپریل بی بائیس اپریل سی چوبیس مارچ ڈی دس بھئی جس کا صحیح اتر ہے بی بائیس اپریل کو پرتی برس پرتھوی دی برس کے روپ میں منایا جاتا ہے 54 نمبر ہے نیمل میں کونسی ندی ڈیلٹا کا نرمان نہیں کرتی ہے اے تاپتی بی گنگا سی کابیری ڈی گودا بریت اس کا صحیح اتر ہے اے تاپتی ندی جو ہے وہ کھمبات کی خاری میں گرتی ہے عرب ساگر کے اور یہ ڈیلٹا کا نرمان نہیں کرتی ہے تاپتی کے علاوہ نرمدہ ماہی اور سابرمتی بھی جو ہے وہ کھمبات کی خاری میں گرتی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ ڈیلٹا کا نرمان نہیں کرتی ہے یہ چاروں ندیاں نرمدہ تاپتی ماہی اور سابرمتی ڈیلٹا کے اسطحان پر ایس چوری کا نرمان کرتی ہے 55 نمبر پرسن ہے بھارتی انتری چندان سنگٹھن اسرو کا مکھیالے کہاں ہے ایسری ہری کوٹا بی منگلورو سی چاندی پورڈی ممبئی جس کا سیود ترہ بی بگلورو میں جو ہے وہ اسرو کا مکھیالے ہے 56 نمبر ہے بسم اللہ خان کس باد یدر سے سممندی تھے اے سہنائی بادن بی بانسوری بادن سی سرود بادن ڈی تبلہ بادن جس کا سیود ترہے بسم اللہ خان سہنائی بادن سے سممندی تھے اور بسم اللہ خان کو بھارت رتن بھی پردان کیا گیا ہے 57 ہے بھارت کا کون سا راج بھوٹان کے ساتھ سیما سازہ نہیں کرتا ہے اے سککیم بیارناچل پردیسی اسم ڈی ناغالینڈ تو اس کا سہی اترہ ہے ڈی ناغالینڈ راج کی سیما بھوٹان کے ساتھ نہیں لگتی ہے 58 نمبر ہے نیملیکید میں کون سا یوں سہی میل نہیں کھاتا اے سری لنکا سری جے بردھنے پورا کٹی بی بانگلہ دیش کرانچی سی بھوٹان تھمپو ڈی پاکستان اسلام آباد تو اس کا سہی اترہ ہے بی بانگلہ دیش کی راج بھانی دھاکا ہے کرانچی نہیں ہے پرس انکھیا 59 ہے بھارت کا پرمک بندرگاہ توتی کورین کس راج میں اس تھی تھے اے کے ریل بی تمیلناڈو سی آندھ پردیس دی گجرات جس کا سہی اترہ بی تمیلناڈو راج میں توتی کورین بندرگاہ ہے اور توتی کورین کے علاوے تمیلناڈو میں چننئی بندرگاہ اور اے نور بندرگاہ بھی ہے سکسٹی نمبر ہے کوئلہ نیون میں سے کس انسادھن کی قسم ہے اے نبی کرنی ہے بی پرباہی سی جے ڈی گئر نبی کرنی ہے اس کا سہی اترہ ہے ڈی کوئلہ جو ہے گئر نبی کرنی ہے سنسادھن کے انترگاہ تاتا ہے کیونکہ کوئلہ کا نبی نہیں کرن یعنی رینوال نہیں کیا جا سکتا اسے ایک بار ہی استعمال کیا جا سکتا ہے سکسٹی ون ہے نیون میں سے اسما کے کچالکوں کا سمو ہے اے بائیو لکری پلاسٹک بی اون لکری آئرن سی جل کوپر لکری ڈی بائیو المونیم اون جس کا سہی اتر ہے اے بائیو لکری اور پلاسٹک جو ہے وہ اسما کے کچالک ہیں سکسٹی two ہے پانی کے اندر بائیو کا بلوولہ ڈیس کی طرح کارج کرتا ہے اے سمتل اتل لینس کا ی افتل درپن کا ڈی افتل لینس کا جس کا سہی اتر ہے ڈی پانی کے اندر بائیو کا جو بلوولہ ہے وہ افتل لینس کا کارج کرتا ہے 63 نمبر ہے کسی درب پر داب بڑھانے سے اس کا کتھنانگ کیا ہوتا ہے A بڑھ جاتا ہے B گھٹ جاتا ہے C پریبرتیت نہیں ہوتا D پہلے گھٹتا ہے اور پھر بڑھ جاتا ہے تو اس کا صحیح اتر ہے A بڑھ جاتا ہے اگر بائیو داب کو بڑھا دیں گے تو کتھنانگ بندو یعنی بائلنگ پوائنٹ بڑھ جائے گا اور بائیو داب کو گھٹا دیں گے تو کتھنانگ بندو کم ہو جائے گا 64 ہے الٹرہ ساؤنڈ کی عابرتی ہوتی ہے A 20 ہرچ تک تھا 20 ہزار ہرچ تک B 20 ہرچ تک C 20 ہزار ہرچ سے لے کے 20 ہرچ سے لے کے 20 ہزار ہرچ تک greater than اور D 20 ہزار ہرچ تک تو اس کا صحیح اتر ہے D الٹرہ ساؤنڈ کی عابرتی جو ہوتی ہے 20 ہزار ہرچ سے ادھک ہوتی ہے پریشن سنگیا 65 ہے کیا ہوتا ہے جب سوسک بجھے ہوئے چونے کی ابھی کریہ کرونین گیس کے ساتھ کرائی جاتی ہے A برنچک چون بنتا ہے B پلاسٹر اور پیریس بنتا ہے C بیکنگ سوڈا بنتا ہے D دھونے کا سوڈا بنتا ہے تس کا صحیح اتر ہے A برنچک چون یعنی کی بلیچنگ پاورڈر بنتا ہے پریشنگ 66 ہے کیا کارن ہے کہ تاما جستے کو اس کے نمک کے گھول سے الگ نہیں کر سکتا A تاما جستے سے ادھیک ابھی کریہ سیل ہے B تاما جستے سے کم ابھی کریہ سیل ہے C جستہ اتریس دھاتوں میں سے ایک ہے D ابھی کریہ سنگلا میں جستہ تاما کے نیچے ہوتا ہے اس کا صحیح اتر ہے B تاما جستے سے کم ابھی کریہ سیل ہے جس کے کارن نمک کے گھول سے الگ نہیں کر سکتا 67 ہے ایتن کے انسار بائیو میں نائٹروزن اور آکسیجن کے اترکت اپسٹھت انگیسوں جیسے سی او ٹو میتھین آرگن او جون تتہ جلواز کی سمبلیت پرتی ستہ لگ بک کتنی ہے A سیونٹی ایٹ پرسنٹ B ایک پرسنٹ C جیرو پوائنٹ ایک پرسنٹ D ٹونٹی ون پرسنٹ اس کا صحیح اتر ہے B ایک پرسنٹ 68 ہے ایتھر کا آئی یو پی اے سی نام ہے A میتھینول B میتھینول C میتھاکسی میتھین D میتھاکسی ایتھین جس کا صحیح اتر ہے D میتھاکسی ایتھین جو ہے وہ ایتھر کا جو ہے آئی یو سی آئی یو پی اے سی نام ہے 69 نمبر ہے جیب بگیان کا جنک کسے مانا جاتا ہے لیمار کو بی ارستو کو سیلتھیو پریشٹس کو ڈی کورولیس نینیس کو جس کا صحیح اتر ہے بی یونان کے بدوان ارستو کو جو ہے جیب بگیان کا جنک مانا جاتا ہے 70 اے نیمن میں سے پودھے کا کون سا بھاگ آگونیت ہوتا ہے A یگمک B پوسپ C انڈاس ہے D پراکوش جس کا صحیح اتر ہے A یگمک جو ہے وہ پودھے کا بھاگ ہے جو آگونیت ہوتا ہے 71 نمبر ہے گوائٹر روگ سے پیرت بیکتی کی نیملی خیت میں سے کون سی گرنطی ٹھیک پرکار سے کارڈ نہیں کرتی A پیوس گرنطی B ایڈرینل گرنطی C اگناسے گرنطی D تھائرائیر گرنطی اس کا صحیح اتر ہے D تھائرائیر گرنطی جو ہے وہ گائٹر روگ سے پیرت بیکتیوں کا پھول جاتا ہے جسے گہگار روگ ہو جاتا ہے 72 نمبر ہے نیمن میں سے کون ایک ایک کوشی کیے نہیں ہے A بھرون B یگمچ C D پیرامیسیم D مرگی کا انڈا تس کا صحیح اتر ہے A بھرون جو ہے وہ ایک کوشی کیے نہیں ہے باقی سیستینو ایک کوشی کیے ہے 73 نیمن میں سے جیبانویں یعنی بیکٹیریہ دوارہ پھیلنے والے روگوں کا سمو چنیے A چھوٹی ماتا انفلینجا اور پولیو B ملیریا پولیو اور میادی اور تپیدی یعنی ٹی بی جس کا صحیح اتر ہو جائے گا C تپیدی یعنی ٹیور کلوسیس نیمونیا اور میادی بکھار پرس سنکھیا 74 ہے ملیریا سے پریت روگی کا کون سا انگ بڑھ جاتا ہے A پلیہ بی بریک سی پتہ سے دی یک کریت اس کا سی اتر ہے ملیریا سے پریت بیکتی کا برا ہو جاتا ہے پرس سنکھیا 75 ہے مچھلیاں ہوتی ہے A سم تا P B O سم تا P C A اور B دونوں D ان میں سے کوئی نہیں اس کا سی اتر ہے B مچھلیاں جو ہے وہ O سم تا P ہوتی ہے یعنی موسم کے انصار باتا برنی ہے تا کے انصار ان کے شریر کا تا مان بدلتا رہتا ہے 76 ہے بیہار کی سمدر سے دوری کتنی ہے A 280 KM B 250 KM C 240 KM D 200 KM D 200 KM D 200 KM بیہار کی سمدر سے دوری ہے لگ بگ 77 ہے بیہار راج کے سندر میں نیم میں سے کون سا یوگم سہی سمیلی ہے A راج چن ہے B راج پسو ہے C راج پک چی ہے D راج برک سمیلی 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 راج چن برک راج پسو بیل راج پک راج برک پیپل 78 نمبر بیہار کا راج پسو کیا ہے A کمل B گلا C گین D پلا C گین جو ہے وہ بیہار کا راج پسو 79 ہے بیہار کی جن سن خیان بھارت کی کھول جن سن خیان کا کتنا پرتی ست ہے A 8.60 percent B 10.2 percent C 5.6 percent D 7.2 percent تو اس کا صحیح بیہار کی جن سن خیان بھارت کی کل جن سن خیان کا ہے اور انتیم پرسن ہے اسی نمبر جن سن خیان کے آدھار پر بیہار کا بھارت میں کون سا اس تھان ہے B 3 3 4 35 جس کا صحیح اتر ہے B 3 3 اس تھان جن سن خیان کے درشتی کون راست ہے تیسرے نمبر پر بیہار ہے اس ویڈیو میں اتنا ہے جائے ہند جائے بھارت نمسکار